بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ جب اگر گرمی ہے تو گرمی کا ٹھوٹنے لگ جاتا ہے موسم خوشکوار ہو جاتا ہے باقی شہروں میں تو یہ تھا لیکن کراچی میں پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ ہم انتظار میں تھے کہ اللہ ایسا ہو جائے بس بارش ہو جائے دعائیں کی جاتی تھی اجتماعی دعائیں ہوتی تھی استقفار ہوتی تھی اللہ کا بڑا کرم ہے اللہ کا بہت شکر ہے اس بابرکت مہینے میں رب نے اپنی رحمت برسائی ہے اور الحمدللہ اللہ کا شکر بھی کرتے ہیں اور موسم کافی اچھا بہتر ہو گیا ابھی بھی آج بھی کافی تھوڑا حبسہ ہے اللہ کرے آج بھی بارش رہے لیکن یقین ہے سیوریج اور تمام معاملات اگر بہتر ہوتے ہیں تو پھر جو عوام ہیں وہ اس طرح کی جو رحمت ہے یا تمام جو معاملات ہوتے ہیں ان کو اچھے سے انجوائی کر سکتی ہے لیکن جب اتنے عرصے بعد کسی جگہ پر بارش ہو یا ایسی کوئی چیز ہو تو کہتے ہیں بیماریاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں انفرکشن بہت زیادہ ہو جاتا ہے اب بھی اس بارش کو بہت انجوائی کیا رات کو سوئیوں تو صبح اب گلا بلکل میرا خراب ہو ہو گیا بہت انفرکشن ہو گیا تو یہ جو وائرل یا انفرکشن ہوتے ہیں ان کا کیا آپ صدیباب کر شکتے ہیں یا علاج کیا ہے اس حوالے سے انشاءاللہ آج بات کریں گے آپ بھی ضرور کال کیجئے کوئی سوال آپ کرنا چاہیں تو آپ شامل ہو سکتے ہیں ہم آج ساتھ موجود ہیں ہر بلسٹ ہیں ایکسپورٹ ہیں اپنی فیلڈ میں آپ انہیں مختلف چینلز پر بھی اور سلام پاکستان میں بھی اب تو باق باقیدگی سے ہی دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں شاہ نظیر صاحب السلام والیکم السلام آپ کو کراچی شہر میں یہ بارش بہت مبارک ہو خیر مبارک کب سے انتظار کر رہے ہیں کتنے عرصے سے بارش بہت بہت عرصے کے بعد ہوئے ہیں مجھے تنی خوشی ہو رہی تھی کہ میرے شہر کے درخت جو ہیں وہ دھول گئے ہیں کچھ جگوں پر تو بقاعدہ درخت جو ہے وہ گرے ہوئے تھے چڑوں سمیت جو ہے وہ ان کا حال یہ تھا لیکن الحمدللہ الحمدللہ پھر بھی � رہا ہے کیونکہ رات کو جو بارش بھی ہے وہ باد ہو بارا ہے یعنی ہوا بھی تھی اور بارش بھی تھی ملکل اور اس قدر تیز ہے سفتار کا وقت ہوا ہے اور بارش بروGuے شروع ہوئی لیکن یہ ہے کہ لوگوں نے بہت بہت نجوائے کیا بہت اچھا لگ رہا تھا کچھ لوگ باہر تھے رہے تھے اور گھروں کی طرف آ راستے میں بہت ایک لوٹ شیڈنگ کی پروبلم نہ ہوتی تو مزہ بہت اچھا لگ رہے ہم تو وہ لوگ ہیں کہ دو بونے بھی گرتی ہیں تو ہم جو ہے وہ شہر اندھیرے میں ڈبا دیتے ہیں یہاں تو ماشاءاللہ سیتنا عبر رحمت برسا تو ایسا تو ہونا تھا لیکن اللہ خیر کرے یہ تمام میں وہی آپ سے کہہ رہی نا اگر یہ الیکٹرسٹی کا یا یہ سیورج کا نظام اگر بہتر ہو جائے تو پھر کتنا لوگ اس کو انجوائی کریں بہت انجوائی کریں اچھے شاہر صاحب یہ بتائیں میں بات کر رہی تھی کہ انجوائیمنٹ اپنی جگہ ضرور انجوائی کریں اس موسم کو اور کہتے ہیں کہ بارش میں بھیگنے سے بھی جو ہے اس سے بھی بہت ساری جو ہے انسان کی جسمانی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں تو ذرا اس سوال سے بتائیں کیسی جگہ جہاں پر دیفنیٹلی یہ جو ہمارے گرینری ہے پود ہیں ان سب کو بڑی ضرورت ہوتی ہے ان کو رب کی طرف سے ایک تحفہ ملتا ہے انسانی جسم جو ہے اس کے لئے یہ کتنی ضروری ہوتی ہے کہ بارش میں آپ بھیگیں کہتے ہیں امپورٹنٹ ہوتا ہے دیکھیں بعض لوگوں میں اپنے اس میں ٹوٹکیں ہیں ڈانے اور اس میں جو ہے کہ دانے کے لئے ، اس میں یہ ہے کہ گرمی دانیں ہوتے ہیں اور یہ پانی کبھی چکیں گے یہ کھارا کھارا ہوتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ گرمی کی شدت تو کم ہو جاتی ہے لیکن باڈی میں ایچنگ ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے کیونکہ جب زمین پر یہ پانی پڑتا ہے زمین کے بیکٹیریہ سے ہوتے ہیں وہ انسان کی باڈی پیانے کے زیادہ چاند ہوتا ہے کیونکہ انسان باہر ہوتا ہے تو اس سے بھی ایچنگ خارش خاص طور پر شرائز کے پیشنٹ چمبل کے پیشنٹ ایکزیما کے پیشنٹ یہ بہت زیادہ تنگ ہوتے ہیں اور جب بارش ختم ہو جاتی ہے کچھ لوگ سپائسی چیزیں جس طرح کھا لیتے ہیں جس طرح آپ نے کھا لیتے ہیں تو اس میں گلے کی ایچنگ کی پرابلم بہت زیادہ ہوتے ہیں ایچنگ زیادہ ہوتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آرہا ہوتا آپ کیا کریں گلے کو ٹھیک کریں لیکن کوئی بات نہیں کبھی کبھی چل جاتا ہے اور کیا بات ہے بارش میں جب آپ گرما گرم پکوڑے کھاتے ہیں اور وہاں پر جلیبیاں کم کھانی چاہیے لیکن کبھی کبھی بہت اچھی رکھتے ہیں کراچی میں یہ ہے کہ سمجھے پکوڑے کھائے جاتے ہیں اور کیپی کے اندر خیبر پکوڑ کو لے گئے بلکل آپ کو لے گئے وہاں پر حلوہ کھاتے ہیں بارش کے ماں سمجھے حلوہ کھاتے ہیں چائے پیتے ہیں یہ تو بڑا زیادہ ہے ہر ایک چیز کا اپنا ایک طریقہ کھا ہے ہر شہر کے اپنی کچھ روایتیں کچھ طریقے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ بارش کے موسم میں بیسن کا استعمال بہتر ہوتا ہے بیسنی روٹی بنای جاتے ہیں وہ لال والی چھتنی ہیں اور پھر یہ پکوڑی اور سمجھ آپ کی کیا فرمایش ہوتی ہے بارش ہوتی کہ مجھے یہ چاہیے میں چائے پیتے ہیں میری ماما بیسن بانتے پراتھیں یا روٹی جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں اسے لال والی چھتنی بناتے ہیں وہ خاص چیز ہے جس بارش کے موسم میں سب لوگ فرمایش کر کے بناتے ہیں ماشاللہ سے رحمتوں کا مہینہ ہے اور اب رحمت برس بھی رہی ہے یہ چھوٹے چھوٹے سے مسائل ہیں ان پر ہم ضرور بات کریں گے اگر آپ اس کو انجھوئے کریں اگر ہم پروبلمز کی طرف آئیں یہ جو موسم کی تبدیلی کی وجہ سے یہ گلہ خراب یا آلرژی ابھی جب مجھ آف ایر ایک نسخہ بتا رہے تھے گلے کے خراب ہونے کا بخار بھی ہوتا ہے دیکھیں گلہ خراب ہوتا ہے ساتھ میں بخار بھی ہو رہا ہے اور یہ جو گرمی کا نزلہ زکام ہوتا ہے یہ بہت زیادہ تنگ کرتا ہے جاتا ہی نہیں ہے چھیکیں سردر بخار گلہ خراب بات کرنا پسند نہیں چچڑا پان ہو جاتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بنافشا کے پتے بنافشا کے پتوں کا کیاوہ بنایں ایک کپ صبح ایک کپ شام پی ہیں یہ سرد پانچ دن پی ہیں انشاءاللہ گلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا خانسی نزلہ چھیکیں آنا یہ سب چیزیں دور ہو جائیں گی اور اس کے علاوے ایک ہیز ہوتی ہے رات کو خراب ہوتا ہے بنافشا کے پھول بھی ہوتے ہیں پتوں میں اور پھولوں میں فرق ہو گا لیکن آپ اس میں کہہ رہے ہیں ہمیں لیوز پتے لیں بنافشا کے پتے لیں ایک کپ صبح ایک کپ شام پی ہیں کڑوا سا ہوگا جیسے گرین ٹی ہوتی ہے سیملاک ایسی ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اپنے گجراتی مانوس بولے وان دو نتی دوبارہ بولیں گجراتی مانوس بولے وان دو نتی یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ گجراتی ماشاءاللہ چلیں آپ آئی گئے ہیں تو ہم بھی چلتے ہیں اگر آپ گھومتے ہیں ہمیں خیبر پختون کو گھوم کر لیں ٹھیک ہے اور آپ بتائیے آپ کہاں سے تعلق ہے میرا تعلق پشاورا سیٹی سے ماشاءاللہ آپ بتان پژان ہیں پژانấn اور میری وائی بھی بتان میں کشاورا Depois وہاں کے بھی مختلف چینلز پر جاتا ہوں اچھا آپ لوگ بہت ماشاءاللہ سے گوشت خور کام ہوتے ہیں بہت شوق سے گوشت کھایا جاتا ہے لیکن آپ لوگ اتنے سپائسیز ہی نہیں کھاتے ہو نہیں کھاتے میں تو سپائسی ہی کھاتا ہوں اچھا کوئی خاص ہی آپ لوگوں کی دشت ایسے سپائسی میں تو اتنی بتا نہیں سکتا جو ہمارے کلچر میں آتی ہے ہم اگوانی پلاو اگوانی پلاو جس میں وہ بھی ہوتے ہیں کشمیش اور بادام وغیرہ یہ بہت شوق سے کھائی جاتا ہے اچھا یہ آپ کی گھر میں بہت اچھا ہوں اچھا ہوں اچھا آپ لگتے ہیں میمن ہیں مجھے ایسے لوگ کہتے ہیں میں زیادہ تر میمن بوری خوجاک ان کے ساتھ میں زیادہ رہا ہوں دیکھیں یہ بھی اپنائیت ہوتی ہے اپنائیت ہوتی ہے کوئی آپ کا نہیں ہوتا لیکن آپ اس کے ساتھ رہے ہیں وہ یہ محبت کی بات ہے اپنے میں رنگ جاؤ یہ آسان بات نہیں ہوتا رب نے انسان کو بڑا مضبوط اور بڑا کوئی سیلپش بنایا ہے لیکن یہ صرف یہ محبت ہی ہے جو انسان کو جھکا بھی دیتی ہے اور انسان کو دوسرے کے رنگ میں بھی رنگ دیتی ہے تو وہ اخلاق ہی ہے انسان کا حسن سلوک ہوتا ہے اچھا سنہ میں یہ چیز بتا ہوں جس میں ہم ایک وائرل کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو بنافشا کے پتوں سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اچھا لوگ رات کو خراتے لیتی ہیں ہاں بہت زیادہ خراتے ہوتی ہیں دوسرے کمرے تک آواز جاتی ہے اور ساتھ میں اگر ان کا پارٹنر ساتھ میں ہو تو وہ بھی ڈسٹر ہو جاتا ہے وہ کانوں پر کبھی تکیا رکھ لیتا ہے اس کے خراتے کیسے بند کریں بعض لوگ کروڑ بدل لیتے ہیں تھوڑی دیر کیلئے خاموشی ہوتی ہے اچھا بچوں میں بھی ہوتا ہے یہ اس کی وجہ سی ہوتا ہے اب بچوں کو تو ہم بارہ سال سے کم ایج والوں کو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ٹوٹکا نہ دیں صحیح ہے اور عام طور پر بارہ سال سے زیادہ ایج والی ہوں تو ایک انچ دارچینی کا تکڑا ایک انچ اس کو سوہ کب پانی میں ڈال کے جوش دے دیں جیسے سیم لے کیوا بن جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا ایک کب رات کو سونے سے پندرہ منٹ پہلے پھیلیں آپ دیکھیں گا رات کو خراتے ہیں اوہ ریلی انشاءاللہ مطلب دارچینی وہ جو سینمن سٹک ہوتی ہے اس کو آپ نے کعوہ بنا کے وہ آپ نے رات کو پینا ہے ایک تو وہ اچھا بھی ہے دورہ فیٹ آپ کا ڈیوس ہوتا ہے اس سے آپ کو خراتے نہیں آئیں گے خراتے نہیں آئیں گے واہ واہ یہ کئی بہار میں نے اپنے لوگوں کو بتائی ہے اس کے لئے اسی طرح کی کوئی چیز ہے آپ مجھے گلے کے لئے بھی بہتر ہے گلے کے لئے بہتر ہے گلے کے لئے بہتر ہے اس کے لئے بہتر ہے اس کے بہت سارے دارچینی کے بینیفٹس ہیں اگر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو بورنی بورن بیبیز آئیں ہیں کچھ منس کے ہیں وہ بھی اکثر خراتے لے رہے ہوتے ہیں وہ اس لئے لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ایک ناغ بند ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے بورن بچے ہوتے ہیں ان کو فیٹ کرانے کی بڑی پرابلم ہوتے ہیں کہ بعض لوگوں کو فیٹ کرانے کے طریقوں کا نہیں پتا ہوتا ہے بعض لوگ خود بھی اس لیٹے ہوئے ہیں تو بچے کو بھی فیٹ کرا رہے ہیں لیٹے ہوئے کرا رہے ہیں جو کہ غلط ہے یہ جو ہمیشہ بچے کو فیٹ کرائیں تو ایسے اس کی گردن اوپر کر کے بہٹھ کے کرائیں یہ ایک چیز ہوتا ہے یہ ان تمام طریقوں سے یہ جو وائرلز ہیں آپ ان کو ورکم کر سکتے ہیں جب آپ یہ بھی بتائیں کہ ہم نے بخار کی بات کی تھی آپ نے کہا کہ یہ جو موسم کا بخار ہوتا ہے اکثر لوگ اوویڈ کرتے ہیں کہ میڈیسن نہ ہی لی جائے ایک دن دو دن میں یہ بخار چلا جائے اور اکثر انفیکشن سے بھی ہو جاتا ہے تو کوئی اس کا علاج ہے کہ بخار جلدی آپ کا جو ہے وہ آپ کا ساتھ چھوڑ جائے آپ اچھے سے نومل ہو جائیں بخار ختم کرنے کے لئے اکثر لوگوں کو پرانا بخار ہوتا ہے ہڈیوں میں بخار ہوتا ہے اکثر ہاتھ پاؤں جل رہے ہوتے ہیں اور فیور فیور سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا میرا بخار کب ختم ہوگا اور کوئی اکثر دوائیں بھی لے لیتے ہیں تو ان کے لئے ایک لکڑی آتی ہے گلو کی لکڑی گلو خوشک کہلاتی ہے گلو کی لکڑی ایک انچ کا تکڑا اور آدھی چمچ اجوائن اس کو سوا کب پانی میں ڈال کے کیوہ بنا لیں اگر کیوہ نہیں بنا سکتے ہیں تو اس کو رات کو بگو دیں اسی پانی کے اندر رات برفڑا ایک ٹیم روزانہ کرنے آپ دیکھیں کہ پہلے دن ہی بخار ختم ہو جائے ہاتھ پاؤں کا جلنا یہ کسی ٹیپ کا ملیریا ہو جاتا ہے اس میں بھی دے سکتے ہیں بعض لوگ ملیریا میں مٹھے دیتے ہیں جو مصمبی کی طرح نہیں ہوتے ہیں گرین گرین وہ بھی بہت اچھے ہیں اور اگر آپ کو وہ چیزیں نہیں ملتی ہیں تو آپ گلو کی لکڑی اور اجوائن اس کا کیوہ بنا کے ایک کب صبح ایک کب شام میں صرف دو دن دیتے ہیں اچھا 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 شاہر صاحب یہ بتائیے کہ ابھی جس طرح ہم ذکر کر رہے ہیں اور پریڈکشن بھی ہے جس طرح بارش مونسون کا سلسلہ جاری رہے گا پانی جمع ہو جاتا ہے پانی میں جرحسین بھی پیدا ہوتے ہیں مچھر بھی ہوتے ہیں آپ ایسی کہیں جگہ رہتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے اتنا انسان نہیں بھی کہیں سے گزر گیا آپ کے گھر کے باہر اگر اس طرح کا سلسلہ ہے ملیریا بھی اب تو شکر ہے کہ بہت عرصے سے ہم نے دینگی کی کیسز نہیں سنے لیکن وہ صاف پانی میں مچھر پیدا ہوتا ہے تو یہ جو پانی جمع رہے گا اس سے جو بیماریاں ہوں گی یا پھوٹیں گی اس سے بچنے کے لئے کوئی چیز کی جا سکتی ہے اس سے بچنے کے لئے یہ ہے کہ وہ پانی اگر اٹا دیا جائے اللہ خیر کرے اللہ توفیق دے دعا مانگے مبارک مہینے میں ہمارے حکمرانوں کو صفائے کریں تو اس سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں لیکن اس میں احتیاط کر سکتے ہیں کہ آپ کوشش کریں اس کے قریب نہ جائیں اور دوسرا جو میں نے ابھی بنفشاہ کے پتوں کا کیوا بتایا ہے یہ ہر قسم کی الرجی کو ختم کرتے ہیں چاہے وہ ڈسٹ الرجی ہو اسٹمائٹک الرجی ہو ناک کی اڈی بڑھ گئی ہو گلہ خراب رہتا ہو خانسی بہت شدت کی ہو یہ اس کو دور کرتی ہے اس موسم میں آپ دیکھیں کہ جب پانی کھڑا ہوتا ہے دیفنیٹلی طور پر مچھر بھی آ جائے اور مچھروں کو ختم کرنے کے لئے اور پلس ساتھ میں گھروں میں آج کل کھٹمل بہت زیادہ ہو رہے ہیں اللہ نہ کرے کہ اتنے کیسے بہت مشکل ہوتا ہے کہتے ہیں بہت برا سمجھا جاتا ہے اگر کسی کے گھر میں یہ چیز ہو ویسے اللہ سب کو بچائے لیکن کبھی اکثر ہو بھی جاتا ہے وہ بد احتیاطی سے ہوتے ہیں بلکل صحیح بات ہے آپ گھر سے کھٹمل کو ختم کرنا اور کسی کلے کو فتح کرنا ایک ہی برابر ہوتا ہے کیا مثال دیا شاہ صاحب کچھ نہیں کہنا چاہتی ہوں اس کے وقت آگے پڑھتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لئے اور مچھروں کو ختم کرنے کے لئے آپ نیم کے خشک پتے نیم کے خشک پتے اجوائن اور کلونجی نیم کے خشک پتے اجوائن اور کلونجی تین تینیں ان کو مکس کر لیں اور کوئلے پہ ڈال کے گھر پہ دھونی لیں اچھا اوکے انشاءاللہ مچھر اور کھٹمل دونوں ختم ہو جائیں گی لیکن یہ روزانہ ایک ٹیم دینا ہے اور تین یا پانچ دیں مطلب آپ اپنے کرٹنز میں جو بھی آپ کے گھر میں میٹریس وغیرے ہیں ہر چیز کو آگے پیش کریں یہ دھونی دیں آپ اس کو دو تین دن کریں لہا پانچ دن کریں کافی ہے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے اچھا بڑے جو ہیں ان کی اپنی ایک حکمت ہوتی ہے وہ اپنے طریقے گار بتاتے ہیں جب اس طرح بابائی امراض چلتے ہیں اس طرح چکن پاکس ہو گیا یا اس طرح کی اکثر ممز ہونے لگ جاتے ہیں یہ سیزن ہے ان تمام طرح اس طرح کی بیماریوں کا اور اس میں جو ہے چکن پاکس یا میزلز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں تو میری نانی کہا کرتی تھی کہ ہنگ ہے وہ مجھے نہیں پتنس کے پیچے کیا لوجک ہے لیکن وہ کہتی تھی ہنگ آپ دروازوں اور کھڑکیوں پر لگا تو بڑے ایسے سنائے میں نے اس کی کیا ریزن ہے اس کی کیا ریزن ہے وہ اسے دور بگاتی ہے انفیکشن کو بچوں کے ہاتھ بھی کپڑے میں لپیٹ کے بان لیتے ہیں گلے میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے بستر کے پاس رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ چکن پاکس یہ پرانے وقتوں کے یہ ایسا ہے کہ آپ ان کو رکھیں تو اس کے سمیل سے ٹھیک ہو جاتے ہیں دیکھیں یہ ٹوٹکے ہیں میں نے آپ سے پہلے ارسیہ علاج کرتے ہیں آپ کو چیزیں ٹوٹکوں پر ہوتے ہیں اب وہ گھر والے آپ نے ٹوٹکے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں ویسے ہم جن لوگوں کو خسرا یا ایسے چکن پاپس ہوتے ہیں تو ہم خاکسیر خاکسیر یہ براون کلر کے بیج ہوتے ہیں اس کو پانی میں ڈال کے اس کا کیوا ٹیپ کا بند ہے یا ایک جوش دے کے رکھ لیے وہ تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہتے ہیں کن لوگوں کے لئے بتایا یہ جن کو خسرا وغیرہ ہو اچھا چکن پاپس ہوتے ہیں تو اس میں دیتے ہیں وہ خاکسیر ہے ان کے بستر پہ بھی گھرا دیتے ہیں اوکی یہ ایک ٹوٹکا ہوتا ہے تاکہ وہ جلدی سے بھر جائے اور کالے ہو کے ختم ہو جائے وہ پہلے بھرتے ہیں پھر ان کا جھڑنے کا سیزن ہوتا ہے جھڑنے کا سیزن سرو ہو جاتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو موسم ہے یہ خسرا کا یا اس سیزنوں کا نہیں ہے اچھا خسرا کا اور چکن پاپس کا جو سیزن آتا ہے وہ بہار کا موسم آتا ہے کیونکہ میں نے دو تین لوگوں کو سنا ابھی اور اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بیماری ایسی ہے جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہے اس سے بڑھتی ہے اس لئے میں نے کہا کہ احتیاط بڑی امپورٹنٹ ہے میں ڈسکس کر لیتی ہوں باقی آپ لوگ بھیتے جانتے ہیں یہ لگتی ہے کسی گھر میں کالی خانسی آئی ہو کالی خانسی دم کشی علی خانسی ہوتی ہے اور بہت بری حالت ہو جاتی ہے وہ ایک نون سٹاپ خانسی ہوتی ہے جسے کھون 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 آپ کہیں گے بس ابھی دم نکل گیا اس کا ایسی حالت ہو جاتی ہے تو اس کی ایک مدت ہوتی ہے شدت کو کم کر سکتا ہے وہ ایسے کہ اپنے ڈاکٹر سے بھی رابطے میں رہیں اور پلس گلے بنافشاہ جو آپ کہہ رہی تھی نا گلے بنافشاہ کے پھول اس کا کہوہ بنا کے ایک کپ صبح ایک کپ شام کی بچوں کو وہ چمچ کے ساپ سے دیا جاتا ہے لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ بچوں کو خاص طور پر بچوں کے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر زیادہ چیزیں نہ دیا تھے اور ابھی یہ جو ہم بات کریں نا اپنے بچوں کو آپ حفاظتی ٹیکیں ضرور لگمائیں ان کو انجیکشن کا کوٹ سے ضرور کروائیں یہ ایک گفت ہے ماں باپ کا اپنی اولاد کے لئے کیونکہ آگے جا کے اللہ نہ کرے کوئی بیماری ان کو ہو جاتی ہے تو بچے تو تکلیف میں ہوتے ہی ہیں ماں باپ بھی پریشان ہوتے ہیں تو یہ جو میزلز یا چکن پاکس ان کے لئے بقاعدہ ویکسنیشن ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر ویکسنیشن ہو جائے تو اس کے بعد نہیں ہوتے کچھ بچوں کو ہو بھی جاتے ہیں لیکن اتنی شددت سے نہیں ہوتے کہ وہ بلکل بے حال ہو جائیں اس لئے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو ویکسنیٹڈ رکھیں تاکہ اس طرح انفرکشن سے بچا جائے دوسرا جو پولیو کے ڈروپس والے آپ ضرور دیا کریں آپ کے دو کترے ایک بچے کی زندگی بنا سکتے ہیں اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کسی لیبل کا نہیں چھوٹی اور ہم بدقسمتی سے اس عام جو ظاہری طور پر نومل شخص لگ رہا ہوتا ہے ہم اس کو اس کے پورے حقوق نہیں دیتے تو جو شخص ظاہری طور پر اگر کسی طرح نوملیٹی کا شکار ہے تو ہم نے اس کو اس کے حق کیا دینا ہے اس لئے یہ ایک احتیاط بڑی امپورٹنٹ ہے باقی آپ لوگ کافی سمجھدار لوگ ہیں ایک دو سوال آئے تھے کونسٹیپیشن کے حوالے سے ایک اور خاتون کا ایک اور بھی سوال تھا وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ تھا میں اسے بھی جوڑوں گی کہ جب کونسٹیپیشن زیادہ سے تک رہتی ہے تو وزن بھی بڑھنے لگ جاتا ہے اور سرمی درد بہت زیادہ ان کو رہتا ہے جانے کے اس بارے میں میرے ساتھ رہیے سلام پاکستان موسیقی ایک بار پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں نازلی اور شاہ صاحب موجود ہیں اور ہم شاہ صاحب سے مختلف چیزوں کے بارے میں بات کرتے کرتے ہیں مجھے ایک بات یاد آئے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا آپ بھلا ہی نہیں سکتے لیکن ان کو جب آپ یاد کرتے ہیں تو آپ کے چیرے پر ایک مسکراہت آتی ہے سو امجد سابری شہید کا میں صرف یہاں اس لئے ذکر کرنا چاہوں گی کہ آج بینزڈے ہے اور ویسے تو وہ ڈیسیمبر میں پیدا ہوئے تھے لیکن وہ رمضان کے آخری بودھ کو پیدا ہوئے تھے سو آج لاسٹ بودھ ہے کیونکہ انشاءاللہ hopefully next بینزڈے جو ہے وہ ہم عید منائیں گے سو آج کا دن اور بہت خاص ہے یقیناً ان کے گھر والے جو ہیں ان کی بہت محبت اور عقیدت کے ساتھ جو ہے یہ رمضان کے آخری بودھ کو ہمجد کی ورڈی سیلیبریٹ کیا کرتے تھے بہت آپس میں وہ لوگ اس طرح ان تمام چیزوں کو ریلیٹ کرتے تھے تو ضرور یقیناً آپ لوگ دعا بھی کرتے ہوں گے آج کے خاص دن کے حوالے سے ہمجد کی مغفرت کیلئے ضرور دعا کیجے گا اور دیفنیٹلی آج ان کی فیملی اور زیادہ افسوس میں ہوگی کیونکہ جب ایسے خاص دن آتے تو انسان کا دکھ بھی تازہ ہو جاتا ہے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ اچھی جگہ ہے آسو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف واپس جب میں کسی مارننگ شوز وغیرہ میں جاتا تھا تو اس میں پتہ چلتا تھا کہ آج کون کون گیس تھے تو اکثر امجد بھائی ہوتے تو ہمیں یہ خوشی ہوتی تھی کہ کہ آج کا دن ہمارا جولی گجرے گا کیونکہ ہم امجد بھائی ہم ایک کومیڈیاں ہسی مزاق اپنائیت ان کے دل میں یہ چیز نہیں تھی کہ میں زمین پر بیٹھ رہا ہوں صوفے پر بیٹھ رہا ہوں یعنی سب کی محبتیں اس نے بہت جلدی سمیٹ لی اور اپنی محبتیں سب پودے یقیناً ابھی میری دو دن پہلے ان کے بہنوری سے بات ہو رہی تھی تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ سنہ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو سب کچھ پہلے سے پتا چل رہا تھا وہ جانتے سے پہلے اتنی ساری چیزیں اس طرح کی کر کے گیا اس طرح کی بتا کے گیا کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے سو انشاءاللہ اللہ نے خیر رکھی وقت دیا تو ضرور میں ان کو بلاؤں گی اور آپ ان سے جب ایسی چیزیں سنیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے اور انسان پھر یقین کرتا ہے کہ یقیناً جو رب کے معاملات ہوتے نا وہ انسان کے سامنے صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں مرنے والا ہوں لیکن ہمیں محسوس ساری چیزیں ہونے لگ جاتی ہیں اور اللہ کی طرف سے معاملات انہیں ایسی ایسی چیزیں بتائیں کہ میں سوچ کے حران تھی کہ یہ ساری چیزیں کیا ہے دیکھیں اگر زندگی رہی تو سوالے سے ضرور کریں گے امجد کی یادوں کو یاد کریں گے شاہ صاحب یہ بتائیے کہ ہم جو بات کر رہے تھے خانسٹیپیشن کی بات کرتے ہیں باتوں باتوں میں میں سوال بھول گے خانسٹیپیشن کی وجہ سے انہوں نے کہا خاتون نے کہ اتنے عرصے سے مجھے خانسٹیپیشن ہے کہ اب میرا وزن جو ہے وہ کافی بڑھ رہا ہے اور ایسے ہے کہ انگلی لگائیں تو انگلی اندر چلے جائیں مطلب مٹاپا ہے مٹاپا ہے لیکن ورم ہے کیا ہونا کرنا چاہیے دیکھیں جن لوگوں کو کانسٹیپیشن کی وجہ سے پیٹ نکل رہا ہو کانسٹیپیشن کی وجہ سے پائلز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کانسٹیپیشن ہونے کی وجہ سے ہاتھ پوہوں میں جلن شروع ہو جاتی ہے سردرد ہوتا ہے پیٹ نکلنا شروع ہے پسینہ بہت زیادہ آتا ہے تو ان کے لئے کالی ہڑ کالی ہڑ ایک دانی ہوتے ہیں اسے صاف کر کے پاورڈر بنا لیں باریک پاورڈر ہونا چاہیے سرمے کی طرف ایک چائے والا چمچ رات کو سوتے وقت سادھا پانی کے ساتھ انشاءاللہ صبح تک اس کا ریزرل اور یہ کچھ دن استعمال کریں جو کانسٹیپیشن کی وجہ سے پیٹ نکلا ہوا ہو وہ کم ہو جاتا ہے کانسٹیپیشن کی وجہ سے کالی ہڑ پاورڈر بنا کے لئے ایک چائے والا چمچ رات کو سوتے وقت سادھا پانی سے ایک تیم روزانہ آپ دیکھیں اگر کچھ دنوں میں پیٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا اور کانسٹیپیشن کے بھی شکایت دور ہو جائے گا پیلز کے خطرات بھی ختم ہو جائیں گے اور اسے ہائی پیٹی کا پیشنٹ بھی لے سکتا ہے اسے شوگر کا مریض بھی لے سکتا ہے کیونکہ یہ بغیر شوگر فری ہوتا ہے اگر اس میں یہ مرش پرانا ہو گیا تو یہ انسان آپ کے اندرے گیسز بھی پیدا کر رہا ہوتا ہے آپ کے جسم کو بھی پھولا رہا ہوتا ہے تو یہ چھوٹی ہر اس میں بھی چھوٹی ہر اس میں کام کرتا ہے اور مکو دانا ایک ایک چمچ ایک گلاس پانی کے اندر رات کو ڈیپ کر دیں رات بر پڑھا رہے سوہ نہار پیٹ چھان کے پینے ایک ٹیم روزانہ پینہ ہے یہ اور یہ لگاتار ایک مہینہ استعمال کریں انشاءاللہ تالہ جیسے آپ کے رہے ہیں ایسے ہاتھ ڈالیں تو وہ کھڑا سا بن جاتا ہے یہ وہ چیز ان کی دھور ہو جائے گے اور کپڑے بھی لوز ہوں گے کیونکہ ورم کی وجہ سے بھی سوجی بھی ہوتی ہے سوجی بھی ہوتی ہے باڈی اور کونسٹی پیشن کی وجہ سے بھی جو پیٹ نکلا ہوتا ہے ان دونوں نقصوں کو ایک ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ہیپٹائیٹس کا پیشنٹ بھی لے سکتا ہے کیونکہ مکو دانا اور کافنی جگر کے لیے بہت اچھی چیز ہے اور اکسے لوگوں کے پاؤں کے پنجوں میں سوجن ہو جاتی ہے کٹھنوں میں بھی درد ہو رہا ہوتا ہے ساتھ میں uric acid کا بڑھ جانا یہ ڈیابیٹک پیشنٹ کا بھی بڑھتا ہے عام لوگوں کا بڑھتا ہے یوریہ کریٹن آئین بھی بڑھ جاتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اجوین کی طرح دی جو ہوتے ہیں تخمے کرفس اسے صاف کر کے ایک سیاوالا چمچ ایک ٹیم روزانہ لیں چالیس پہنٹالیس دن تک انشاءاللہ یوریک ایسید 3 سے بھی کم ہو جائے گا انشاءاللہ کنٹرول میں ہو جائے گا اوکے زبردست یوریک ایسید یا بلڈ پریشر کا پرابلم یا شگر کا پرابلم یہ بڑی رائے بکھ کے ساتھ ساتھ ہے کولیسٹرول کچھ لوگ ہیں سی فوڈ لور ہوتے ہیں ہم لوگ چیزوں کو اتنا زیادہ اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں کہ وہ ہماری صحت پر اثر انداز ہونے لگ جاتے ہیں ہر چیز کو آپ میانہ رویم میں کھائیں ہر چیز آپ انجوائی کریں تو انشاءاللہ اس سے بیماری نہیں ہوتی لیکن ایک چیز کی زیادتی جو آپ کے جسم کے بھی نظام کو آگے پیچھے کرتی ہے یہ جو کولیسٹرول لوگوں کا بھر جاتا ہے اس میں مین برجہ تو کھانا پینہ ہی ہوتا ہے اس میں پھر آپ کیسے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں دیکھیں اس کے لئے ایک بوٹی آتی ہے ارجن کی چھال اچھا ارجن کی چھال اس کا ایک انچ کا ٹکڑا توڑ کے سوہ کپ پانی میں ڈال کے جوش دیتے ہیں وہ ایک کپ روزانہ پی آپ تین مہینے استعمال کریں اور اپنا کولیسٹرول چیک کرویں انشاءاللہ آپ کو کنٹرول میں ملے گا اس کے لئے سینے میں بوچ پڑتا ہو سینے میں درد ہو جاتا ہو یہ اس کو بھی دور کر دیتی ہے اور دل کی بنشریانوں کو کھولنے میں مدد دیتی ہے کولیسٹرول کو ختم کرتی ہے ارجن کی چھال اس کا کیوہ بنا کے تین مہینے تین مہینے لگتار آپ پھانا لگتار استعمال کرتی ہے لیکن یہ والا کام ہوتا نہیں ہے نہیں نہیں ہو جاتا یہ جس کو کولیسول اور جس کو پرابلم ہوتی ہے وہ بیچارے تو چار چار مہینے کھاتے ہیں اس کے لئے ہارٹ پیشنٹ میں وہ لائف ٹائم دوا کھا رہے ہوتے ہیں مختلف پھون پتلا کرنے کے لئے تو اگر اس کے ساتھ ان دواوں کو جاری رکھیں اپنے میڈیکل کی دوکٹر کی ساتھ میں آپ ارجن کی چھال کا کیاہوا ایک ٹیم روزانہ پہیں کسی بھی وقت تو انشاءاللہ آپ کو بہت مدد ملے گی انشاءاللہ 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 ایک اور بھی سوال تھا بالوں کی حوالے سے کہ بال بہت کم ہونے لگے ہیں بال بہت گرنے لگے اسپیشلی فرنٹ کے بال ہیں کیا کیا جائے اس کے لئے؟ بال پتلے ہو رہے ہوتے ہیں سر خالی خالی ہو رہا ہوتا ہے بال بڑھ نہیں رہے ہوتے ہیں مختلف شیمپوز مختلف کیمیکلز یہ بہت لوگوں کو سٹس ٹینشن کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور کونسٹی پیشن کا جیسے ذکر کیا تھا اس کی وجہ سے بھی بال گرتے ہیں ناک بندوں اس کی وجہ سے بال وائٹ ہو رہے ہوتے ہیں گلے دانت خراب ہو رہے ہوتے ہیں آنکھیں کمزور ہو رہی ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں جنم لیتے ہیں ایک نزلے کی وجہ سے بھی اور جن لوگوں کے بھی بال بڑھنا رہے ہوں کل ہم آپ پر سے ایک اینٹی آئے تھے کل ہم آپ پر سے ائر نوز اور تھروٹ کی ڈاکٹر آئے تھے ان سے ہم نے یہ بات پوچھی تھی کیا نزلے کی وجہ سے سیدھا سیدھا کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا لیکن آپ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نوٹ کیجئے گا جن لوگوں کی ناک بند ہوتی ہے گلے میں ریشہ آ رہا ہوتا ہے تو ایسا پیشن بہت لیزی ہوتا ہے کام کرنے کو دل نہیں چاہتا دل چاہتا رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے دانتوں میں کھٹا کھٹا سا محسوس ہوتا ہے دانت کمزور ہونے شروع ہوتے ہیں جس کے علاوہ آنکھیں کمزور ہونا شروع ہوتا ہے بھولنے کی شکایت شروع ہوتا ہے کان بند ہو جاتے ہیں سردرب شروع ہوتا ہے تو یہ سارا ہیٹ کا ہی کام ہے اچھا ٹھیک ہے آپ نے بھولنے کا ذکر کیا یا یاد داش کا ذکر کیا ایسی کوئی حبز ہوتی ہیں جن میں آپ اپنی اس پاور کو سرانگ کر سکیں آپ بلکل کر سکتے ہیں بچے بڑے سب استعمال کر سکتے ہیں جن کو بھولنے کی شکایت ہو یا میموری ان کی زیادہ تیز نہ ہو تو اس کو مغز بینولا مغز بینولا کپاس کے بیجوں کا مغز ہوتا ہے اسے پاورڈر بنا لیں اور ایک چاہ والا چمچ ایک کپ دودھ یا دھین میں ملا کے ایک ٹیم روزانہ لیں ایک ٹیم روزانہ کھائیں تو انشاءاللہ میموری بڑھے گی اچھا اور وہ لوگ جو نیند کی عدویات کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں ایک تو کنڈیشن وہ ہے کہ ڈاکٹر نے آپ کو کسی مسئلہت کے اس تحت ڈاکٹر کوئی بھی ڈیسیجن لیتا ہے انہوں نے آپ کو دی ہیں اب وہ دوا استعمال کریں ایک ٹائم پیریٹ کے لئے لیکن جو لوگ روٹین میں ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں کسی سے ملاقات انہوں نے کہا میں تو ایک خاص دوا ہوتی ہے نیند کی جو بہت سٹرونگ ہے میں تو تین چار بھی کھال ہوں تو مجھے نیند نہیں آتی کیونکہ آپ نے منی باڈی کو اتنا اس کا ارڈک کر دیا آپ کی باڈی کو اثر نہیں کرتی لیکن ہاں وہ چیز آپ کی میموری کو لوس کرتے ہیں آپ کی میند فاور کو کم کرتے ہیں ہم سوچتے ہی نہیں کہ ہم کر رہے ہیں وہ اس قسم کی بلا وجہ کی دوائیں کھاتے ہیں آپ کو کھانے پین کلیٹ پر اپنی نین پوری کریں جو لوگ نین کی دوائیں کھاتے ہیں وہ ہر قسم کی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں ہر قسم کی کمزوری ہو جاتے ہیں اور ایک بوٹی آتی ہے مشکے بالا مشکے بالا ٹھیک ہے اسے پاورٹر بنائیں اس میں تھوڑا سی سمیل ہوتی ہے اسے باریک پاورٹر بنائیں ایک گھنٹہ پہلے پانی کے ساتھ لیں اور یہ پندرہ بیچ دن تک استعمال کریں فائدہ پہلے ہی دن کریں پندرہ بیچ دن کے بعد آستے آستے کر کے چھوڑ دیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو نیند وقت پہ آئے گی اکثر لوگ نیند کی دوائیں کھانے کے بعد صبح اکتے ہیں تو وہ ایسے کام پر ہوتی ہے شیورنگ ہوتی ہے شیورنگ ہوتی ہے وہ بھی ویکنس کی علامت ہے کچھ بھی پسند نہیں آرہا ہوتا کام کاز یعنی ہر چیز سے رہ جاتے ہیں تو یہ مشکے بالا میں یہ قولیٹی ہے کہ یہ شیورنگ کرے گی اور دوسرا یہ ایکٹیز بھی کر دیگی آچھا ٹھیک ہے بہت اچھی چیز ہے یہ انٹی دپریشن بھی ہے آرائیٹ تو ایسے تو کہتے ہیں اس زندگی میں ایک ہی چیز ہے جس کو انسان ڈھونڈتا رہتا ہے اور وہ پیسے سے بھی نہیں ملتی وہ ہے ایک سکون اور آپ اپنی نیشنل نیند لے سکیں سو کوشش کریں کہ زندگی میں ایسے معاملات ہی نہ ہو سکیں یا آپ سے کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جس کے ریزلٹ میں آپ کی زندگی سے سکون اور نیند چلے جائے بڑا عام سا جملہ لگتا ہے یہ لیکن جب یہ چیز آپ کی زندگی میں ہو جاتی ہے اس کے بعد معاملات بڑے خراب ہو جاتے ہیں بھابی آئی تھی ہمارے پاس ایک بار اور بیرہ بڑے ہم ان کو مصفی کر رہے ہیں اگر وہ ہمیں دیکھ رہی ہیں تو ضرور روحانہ بھابی جو پالر والی ہیں ضرور آئے ہمارے پاس اور انہوں نے ایک چیز بتائی کہ نیک مساج یا ہیڈ مساج اگر آپ تین چار دن لگاتار لیتے ہیں رات کو سونے سے پہلے تو اس سے بھی اگر آپ کو نین نہیں آتی تو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے وہ اپنی ایک فیسیو ثروپیز ہوتی ہے تو وہ اپنے طریقہ کار ہوتی ہے کوشش یہی کریں کہ آپ دوا چھوڑیں جس نے آپ نے بتایا آپ نے مساج بھی کروا لیا اپنے نیک کا شولڈر کا اس کا بھی استعمال کر لیا تو فائدہ ہوگا آپ کو اس سے بہتری آئے گی دوائیوں سے تو انسان کم از کم جان چھوڑے گا دوائیں کم سے کم استعمال کریں اور ایک چیز بتانی تھی جیسے کہ آپ نے بتا دیجئے جو بھی آپ بتانا چاہتے ہیں ایک بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے سلام پاکستان میں سلام پاکستان ناظرین ایک اور بڑی خاص چیز آپ کہتے ہیں کہ ایسے موسم میں آپ کوشش کریں اوائیڈ کریں کہ باہر سے کوئی چیز بنی ہوئی آپ ایسا چنا خریدیں کیونکہ اس میں اس وقت بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں بیمار ہو جانے کے انفیکشن ہونے کے ساری فصلیں خراب ہو جاتی ہیں سبزیاں وغیرہ اور باہر سے جو آپ کو چیز بھی مل رہی ہوتی ہے وہ بھی اور بیسی قوالیٹی خراب ہوتی ہے اور قوالیٹی گرا دی جاتی ہے تو اید بھی آنی ہے پھر بیماری ہو جائے گی تو مسئلہ ہو جائے گا احتیاط اس لئے بڑی امپورٹن ہے کیونکہ باہر کی چیزوں سے جو خلی وی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں ان میں ہپیٹیٹس اے خطرہ زیادہ ہوتا ہے ہپیٹیٹس اے اور ای اس کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں بی اور سی جو ہوتی ہیں بلیڈ سے لگتے ہیں اس لئے ہم منع کرتے ہوتے ہیں اس کی کوشش کیجئے گا ایک آپ نے دیکھا سیلون میں یا کہیں پہ بھی ہیڈ ریسل میں وہ ایک تھرڈنگ مشین لگا رہے ہوتے ہیں درین کر کے آپ کی شیو کرنے کے بعد آپ کے بال نظر نہ آئیں وہ اس میں بلیڈ چینج نہیں ہوتا یہ میں نے کہیں باغن کو کہہ دی ہے وہ ایک ہی مشین جو سب کو لگ رہی ہوتی ہے اس سے بھی ہپیٹیٹس اس سے ہپیٹیٹس ہونے کا ایڈز ہونے کا کافی چیزیں ہونے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں یہی تو فیکٹرز ہیں جو ایڈ اور ہپیٹیٹس وہ اتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اس میں سر ڈالتا ہے اسے چارج کرتے ہیں اور وہ ایک ہی بلیڈ تو ہوتی نہیں ہے وہ ایک ہی بلیڈ جو لگی ہوتی ہے وہ سب کے چہروں پر لگ رہی ہوتی ہے یہ بہت ہی غلط ہے اور میں نے کہیں بار کہا جہاں پر میں اپنی شہ بنواتا تھا میں نے انہیں بھی کہا وہ جب میرے پاس لے گیا کہتا ہے کہ میں نے اسے سمجھا ہے لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے نہیں لوگ کہتا ہے کریں اور لوگوں کو پرواہ بھی نہیں ہوتی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہیں کرتے سب ہم بالوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ بال کم ہو جائیں گرنے لگ جائیں تو کیا کرنا چاہیے بال گر رہے ہیں بال بائٹ ہو رہے ہیں سر پر ایک الوپیشی ہو جاتا ہے سر پر ایک گول گول نشان پر رہتے ہیں بالچھڑ جیسے کہتے ہیں اگر وہ بڑھنی راکس لوگوں کیمو تھوپی کے بعد بال گر رہے ہوتے ہیں بخار کے بعد بال گر رہے ہوتے ہیں تو بال سر پر اگانے کے لئے اور اپنی خواہش کے ساپ سے بڑھانے کے لئے نقصہ ہے اس کا تل کا تیل ادھا پاؤ کدھو کا تیل تیز گرام روغن اشنا ساٹھ گرام روغن ناغر موتھا ساٹھ گرام ساحل نبتاتی روغن ایک سو بیس گرام بیری کے خشت پتے ایک چمچ برہمی بوٹی ایک چمچ ان تمام کو مکس کر کے ایک دن کے لئے گھر پر رکھ دیں پھر اس کے بعد چھان کے بوتل میں بھر لیں جب بھی تیل کی ضرورت ہو تو صرف بالوں کی جڑوں میں لگائیں رات کو لگائیں صبح دھولیں یا دو گھنٹے کے بعد دھولیں ایک دن لگائیں ایک دن نہ لگائیں آپ دیکھیں کہ پہلی ہی ہفتے میں بال گرنا بند ہو جائیں گے اس کے بعد بال موٹے ہونا اور گھنے ہو کے تیزی سے بڑھنے شروع ہو جائیں تل کا تیل اور کدھو کا تیل بس یہ یاد رہا ہے مجھے باقی الحمدللہ میں سب بھول گئے تو یہ بار آپ جنہوں نے لکھا ہے ان کو دوبارہ بتا دیں تل کا تیل آتھا پاؤ کچھو کا تیل تیز گرام روغن اشنا ساڑ گرام روغن ناغر موتھا ساڑ گرام ساہل نبتاتی روغن ایک سو بیس گرام بیری کے خشک پتے ایک چمچ برہمی بوٹی ایک چمچ ان تمام کو ملا لیں ایک دن کے لئے گھر پہ رکھ دیں دوسرے دن چھان کے بوتل میں بل لیں جب بھی تیل کی ضرورت ہو تو صرف بالوں کی جھڑوں میں لگائیں باب بائیٹ ہو اور باب بریٹور سے پڑے گی اور ایبروز غنی نہ ہو یا ایبروز بیٹ ہ رہی ہیں یہ پہ بھی لگائیں کیا روغن بیٹوری پڑے گی بس پڑے گی یہ اتنی ساری چیزیں ملیں گی تو یہ ایتنا سوڑا ایسپنسی بہوں پڑے گا یہ اتنا سوڑا سوڑا بےے اور بیٹوری بنابلایا پڑے گا تین چار مہینے کا تیل بھی تکریبا ہزار روپے کے اندر ٹین چار مہینے کا پھر تو ٹھیک ہے اگر آپ اس کا ایبریج نکالیں تو آپ کو تین ساڑھے تین ساڑھے تین ساڑھے روپیک اگر تین مہینے کا بھی بن رہے تو آپ کو ایک مہینے کا وائل پڑھ رہا ہے پرابلم ہے کہ آپ کا مسئلہ حل رہا ہے کیونکہ ہم بیماری کو بڑھا لیتے ہیں پرابلم کو بڑھا لیتے ہیں اس کے بعد ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں پھر جو عدویات میں خرش ہوتا ہے اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہی آپ ایک اچھی چیز جو ہے پہلے بھی ایک بار بتائی تھی اس کے بہت اچھی مجھے ریٹنگ ملی تھی اور جتنے لوگوں نے یوز کے انہوں نے کال کر کے شکریہ جاتے ہیں اچھے جائے سے اب انڈے کا تیل کچھ لوگ لگاتے ہیں سب نہیں لگتے ہیں پریکپس میں جو لوگ نہیں ہوتے وہ لگائیں تو اکثر کہتے ہیں ان کو صد میں بھی درد رہتا ہے اس سے اب کسی کو انڈے کا تیل سوٹ نہیں کر رہا وہ کلونجی کا تیل ڈالی ہے اچھے انڈے کے تیل کے کیا فائدہ ہے انڈے کے تیل کے اسے پروٹین بہت زیادہ ہوتی ہے بالوگانے میں مدد دیتی ہے اس کے علاوہ بالوں کو موٹا کرتی ہے سفید ہونے سے روکتی ہے اس کے بینیفٹس بہت زیادہ ہیں جتنے لوگوں کو میں جانتی ہوں جو یہ اوائل استعمال کرتے ہیں ان کے بال بہت ہسی بہت اچھی ہوتے ہیں ڈاک بلاک اور بڑے اچھی جو کہا جاتا ہے ریشم جیسے بالو یقینا ہوتے ہیں لیکن ہر گھر کی اپنی اپنی پریکٹس ہے پھر ہم بڑے روایتی اللہ کا شکر الحمدللہ لوگ ہیں کہ وہ جو شروع سے خاندانی آپ کو خاندان میں ایک تیل آرہا ہوتا ہے اگر آپ نے اولیو آئل آرہا ہے تو وہ ہی آپ نے لگانا ہے کچھ لوگ خوپرے کا تیل بھی استعمال کرتے ہیں تو وہ ہی پھر چیز چلتی رہتی ہے وہ ایک خاندانی روایت چلتی بھی اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ تیل کے اندر وہ پیپل کی داڑی ڈال دیتے ہیں کس کی داڑی؟ پیپل کے درخت نیچے جو لٹکے ہوئے پھر کہتے ہیں کہ پیپل کے درخت نیچے سے مد گزرنا ورنہ گنجے ہو جاؤ گے ایسے بڑے چوٹ کے چلے ہوئے تھے جو کہ غلط ہے سب سے بہترین ہوتا ہے سرما آپ انڈے کی زردی میں ملا کے لگائیں انڈے کی زردی میں سرما ملا کے یہ ایلوپیشیا جو بیکٹیریا ہوتا ہے اس کو بیمارنے میں مدد دیتا ہے جو سر پر گنج کر رہا ہوتا ہے اس کو آپ انڈے کی سفیدی میں زردی میں ایک یوگ میں اس میں سرما ملا کے اور پھر اپنے ایلوپیشیا پر لگائیں ایلوپیشیا پر لگائیں آپ آدھے گھنٹے کے بعد دولیں انشاءاللہ بال اوپنے لگ جاتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ جو آئل ریسیپی میں نے بتائی ہے وہ استعمال کریں بہت جلدی انڈا یہ تمام چیزیں اگر جو لوگ لگاتے ہیں بالوں میں آپ شیمپو بھی کرو لیکن اس کی سمیل نہیں چاہتی ہے اکثر لوگوں کے سر پر خارش کی شکایت ہوتی ہے اور ایک پرست ہی اترتی ہے خشکی کی خارش ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے سے دانیں بن جاتے ہیں تو وہ کمیلا ایک براؤن کلر کے پاورٹر ٹیپ کا ہوتا ہے اپنسار شاپ پر ملتا ہے ایک چمچ کو تھوڑے سرسوں کے تیل میں مکس کر کے آدھے گھنٹے کے لیے لگائیں آدھے گھنٹے بعد دھولیں اس طریقے سے آرٹرنیٹ ڈے کریں آپ پانچ دفعہ کریں انشاءاللہ سر میں جتنی بھی خشکی جو سکیل جو اندر جھڑوں تک گئی ہوئی ہوتی ہے یہ سب ختم ہو جاتی ہے اور سر میں سے ایچنگ خارش بھی ختم ہو جائے جس طرح ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ رمضان کا مہینہ گزرتا ہی جا رہا ہے عید بھی بڑی قریب ہے عید کے بعد لوگوں کے گھروں میں شادیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا چہرے کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں ہم ہمیشہ ہی بات کرتے ہیں لیکن پرابلم ہے تو اس کو ڈسکس کرنا ہوگا اگر آپ کو اکنی ہو گیا یا روز یہ روگنی چیزیں ہیں تو اس سے بھی دانیں زیادہ بن جاتے ہیں چہرے پر چہرے پر لوگا کی بھی دیکھیں بہت کھڑ estas لنا ہو چہرے پر بحثww کونے ہفاؤن MALE تدینی نہیں مار دیتے ہیں بچوں کو بإپnell بدد ناکن کو بہت تیز ہرت ہُم تگذتون � żاپ ناکن کو یہ ہو سب جو چھے پھائیں اند کہ ھا چھے، کہ ڈھائی سے پانیر بوٹی پانچ دانیں ایک گلاس پانی میں رات کو ڈپ کر دیں اور صبح نہار پیٹ شان کے پی لیں یہ تھوڑا سا کڑوا ہوگا اور یہ لگتار ایک مہینہ یوز کریں ایکنی کے دانے ختم ہو جائیں گے باقی راہ اس کے نشان ختم کرنا اور اسکن کو پلین کرنا تو اس کے لیے حسن یوسف دس گرام اکاش بیل دس گرام سمندری جھاگ دس گرام گلے بابونہ دس گرام اپٹن سو گرام روغن خس ایک دولہ ان کو آپس میں پوٹ شان کے مکس کر لیں اور پھر جتنا لگانا ہو اتنا ارکے گلاب میں پیس بنائیں پورے فیس پہ لگا لیں پندرہ بیس منٹ لگا رہنے دیں پندرہ منٹ کے بعد پانی کا سپری کریں اور ہلکے آت سے رب کریں ایک منٹ رب کرنا ہے اور پھر سابن سے چیرہ دھولینا ہے ایک ٹیم روزانہ کرنا ہے ایک مہینے تک پہلے ہی پانچ سات دن میں دیکھنا چیرہ کتنا صاف ہو جاتا ہے یہ بتائیے مجھے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا چیرہ کلیر ہوتا ہے لیکن یہاں تو بہت زیادہ کام کا سٹریس ہوتا ہے یا ان کی روٹین ایسی ہوتی ہے کہ وہ رات کو سو نہیں پاتے ہم بڑی کر دینا ہم نے اپنے روٹین کو دن کام کرنے کے لیے ہیں اور رات جو ہے وہ آرام کرنے کے لیے ہیں کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے ان کی کام ایسے ہیں کہ ان کو نائٹ شپس کرنی پڑتی ہیں تو وہ ایک الگ ماملہ ہے لیکن نوملی روٹین میں ایسا انسان کو نہیں کرنا چاہیے تو لوگوں کے بہت ڈارک سرکلز پڑ جاتے ہیں ایکنی نہیں ہے چہرے پہ دانے نہیں ہیں رنگ بھی ٹھیک ہے لیکن وہ آنکھوں کے گرد ہلکے بلکل الگ سے نظر آ رہے ہوتے ہیں اچھا یہ ایک ڈارک سرکل جو ہے نا وہ کہیں وجوات سے بنتی ہیں ایک تو کونسٹیپیشن پہلے ہرس کیا دوسرا نیند کا پورا نہ ہونا اور تیسری چیز چھیکیں جن کو بہت زیادہ آتی ہیں ڈسٹ الرجی ہوتی ہے ان کی ڈارک سرکلز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ایک عام طور پر خواتین کی کمر میں درد کی شکایت رہتی ہے عام نسوانی پرابلم کی وجہ سے اس کی وجہ سے بھی آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکل ہوتے ہیں یہ تو اس کو آنکھوں کے نیچے عام طور پر جو ڈارک سرکلز ہو جاتے ہیں اس کے لیے کشمش سب سے بہت اچھی چیز ہے کشمش کشمش کوئی سی بیو ہری والی لے لیں یا پلاو والی لے لیں اس کے دس دانیں ایک گلاس پانی میں رات کو ڈپ کر دیں اور صبح نہار پیٹ وہ کشمش کھا لیں اور اس کا بچا ہوا پانی پی لیں ایک ٹیم روزانہ پییں اور یہ لگاتار مہینہ چالیس دن کریں اب دیکھئے گا ایسے ڈارک سرکل ختم ہوں گے کہ جیسے کبھی ہوئے ہی نہیں سانکیو سومت شاہ ساہ بہت جو گیا پھر آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھے گا پھر ہوگی آپ سے بھی ملاقات اللہ حافظ سلام پاکستان